بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبرون پر تفسروں اور تذیروں سجے سکور کے قوار پروگرام کے ساتھ سید یای حسینی آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کرنے لگیں جناب ایک ایسے کھیل کی حوالے سے جو دنیا کا سب سے مقبول اور معروف کھیل ہے جس کو دنیا فٹبال کے نام سے جانتی ہے اس کھیل کے بارے میں اگلا نام سوکر کا بھی ہے لیکن افسوس کہ پاکستان فٹبال فیفا کے رکن ملکوں کا حصہ ہے فیفا جس طرح دنیا کے دیولپنگ ملکوں کو اپنے گرانٹ جو ہے دیتی ہے پاکستان فٹبال فیڈریشن کو بھی ملتی ہے لیکن پاکستان فٹبال ٹیم لوگوں کا ایک بڑا سوال ہے کہ ہر چار سال بعد منعقد ہونے والے وارل کپ کے لیے کیا کبھی کالیفائی کر سکے گی یہ بات تو اپنی جگہ لیکن پاکستان فٹبال کے معاملات ہمیشہ پولیٹیکس کی نظر رہے ہیں پاکستان میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے اس کھیل کے حوالے سے لیکن اس کے باوجود بہت سارے مسائل ہیں اس کھیل کے جو کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں اور آج اس حوالے سے اپنے اس فلیکٹ فارم پر ہم کچھ چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے ان کے جوابات لینے کی کوشش کریں گے اور آج پاکستان فٹبال پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان فٹبال فیڈریشن کی نوملائزیشن کمیٹی کے سرورہ حارون احمد ملک صاحب ملک صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو السلام علیکم بہت شکریہ مجھے اپنے شو میں لینے وعلیکم السلام اور جدنے اعتماد کے ساتھ آپ نے سلام کا جواب دیا میں امید کرتا ہوں کہ اتنے ہی اعتماد کے ساتھ آپ ہمارے چکتے ہوئے اور وہ سوالات جو کہ اس وقت فٹبال لورز کے ذہنوں میں فٹبال آگنائزرز کے ذہنوں میں موجود ہیں ان کے جوابات آپ دیں گے ملک صاحب سب سے پہلے میں یہ جانا چاہوں گا حارون احمد ملک کون ہے اور حارون احمد ملک کا فیفا نے پاکستان نوملائزیشن کمیٹی کے لیے کیوں انتخاب کیا جہاں تک تو میرا تعلق ہے میرا پروفیشنل بیکگراؤنڈ ایک ہے بہت سارے ڈیفرن سبجکس میں بزنسز ہیں جو سپورٹنگ بیکگراؤنڈ ہے میرا میں ساری عمر سپورٹ سے انوالف رہا ہوں اور زیادت ہے میں نے رگبی کے لیے اور سمی پروفیشنل بھی کے لیے اس کے علاوہ میں نے اوور مای لائف میں نے چار کلبز مانیج کی ہیں ویریس سپورٹس کے ٹکنالوجی پلاتفارمز مانیج کی ہیں اور میرا آئی بی اے سے ایم بی اے کے ساتھ ساتھ میرے پاس نیو یورک یونیورسٹی سے سپورٹس مانیجمنٹ میں بھی تو فیفا کے ساتھ میں منسلک ہوں تقریباً دوزار انیس سے ڈیفرنٹ پروجیکس میں ڈیفرنٹ چیزوں میں ملک صاحب آج آپ کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے سامنے بہت سارے سوالات رکھیں گے کیونکہ پاکستان میں فوٹبال ایک عام آدمی کا کھیل ہے ایک عام آدمی چاہتا ہے اس کھیل کے ساتھ تو اس کو ایفیلیشن ملے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فوٹبال اتنا مہنگا کھیل نہیں ہے لیکن اس ملک میں اس کھیل کے حوالے سے وسائل بھی موجود ہیں لیکن ہم ان کو بروعے کار نہیں لا پا رہے ہیں میں آپ سے اگر یہ جانا چاہوں کہ بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ عدالتی معاملات ہوئے کچھ جو ہے وہ قبضے کے حوالے سے ہم بات کریں پاکستان فوٹبال پر وہ ساری چیزیں میں اس بحث میں نہیں جانا چاہوں گا بٹ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حارون ملک صاحب جب آپ نے اپنی سیکنڈ اننگ سٹارٹ کی ہے تو آپ نے کیا کیا کام کی اب تک جی سو سیکنڈ اننگ شروع ہوئی جب ہم نے فائنلی سسپنشن لفٹ کروایا ان جون تھرٹی ایتھ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو سسپنشن لفٹ ہوا تھا اور جولائی فرس ٹوینٹی 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 ٹو سے کام شروع ہوا تو یہ پرفیٹ موقع ہے کہ تقریباً ایک سال بعد ماشا اللہ ہماری یہ بات ہو رہی ہے اور بیچ میں بھی ہماری بات چیت تو ہوتی رہی ہے سو کام کیا ہوئے میں سب سے پہلے تو اس بات سے شروع کروں گا کہ ہماری نیشنل ٹیمز یعنی پاکستان کا فلاگ ایک دفعہ پھر بین الاقوامی ایونٹس میں لہرانہ شروع ہوا ہماری ویمنز ٹیم آٹھ سال کے بعد پہلی دفعہ دوبارہ گراؤنڈ میں کھیلی انٹرنیشنل میچز میں اور ہماری منز ٹیم ساڑھے تین سال کے بعد دوبارہ انہوں نے پہلی دفعہ ایک انٹرنیشنل میچ کھیلا تو یہ بہت خوش آئین بات ہے ہمارے اس وقت تک اگر میں نمبر غلط نہیں کوٹ کر رہا تو گیارہ انٹرنیشنل میچز ہم اس سال میں ابھی تک کھیل چکے ہیں اور جولائی ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم تقریباً پانچ میچ اور کھیل چکے ہوں گے اتنے انٹرنیشنل میچز اگر ہم پیچھے بہت سارے سال بھی اکیومیلیٹ کرنے دس سال پندرہ سال تو شاید ہماری ناشنل ٹیمز کو یہ کھیلنے کا موقع نہ ملا ہو that's number one second ہم نے اپنی 75 year history میں پہلی دفعہ ایک competitive tournament کے qualifiers میں حصہ لیا اور گول بھی score کیا اور ایک ماچ بھی جیتے یہ پچھتر سال میں نہیں ہوا that's wonderful پیترین آپ نے جو اب تک کام کیا ہے آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا but جو فوٹبال کو سمجھتا ہے پاکستان میں بندہ جو فوٹبال کو جانتا ہے پاکستان میں اس کے ذہن میں جو آپ کی گفتگو کے بعد اگلا سوال ہے وہ میں آپ سے کرنے لگا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ عارون ملک صاحب normalization committee کے chairman کی ایسیے سے یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی خواتین ٹیم کو آٹھ سال بعد انٹرناشنل میچ کلایا ہماری منز ٹیم فوٹبال کل رہی ہے ہم کھراریوں کو جو ہیں look after کر رہے ہیں آپ کا کام as a chairman پاکستان normalization committee ایک شفاف بہترین انتخابات کرانا ہے وہ آپ نہیں کر رہے ہیں so آپ نے کہا کہ میں ایک سوال پوچھتا ہوں جو لوگ پاکستان میں فوٹبال کو سمجھتے ہیں جن کے ذہن میں یہ سوال ہوگا جو اٹھاتے رہے ہیں یہ سوالات اور میں اس کو qualify کروں گا کہ جو لوگ پاکستان فوٹبال کے elections میں interested ہیں شاید یہ ان کا سوال زیادہ ہوگا بجائے فوٹبال community کے تو اس کو ہم تھوڑا سا ریوائن کر کے ایک براڈر لیول پہ دیکھ لیے ہیں normalization committee فیفا کی ایک body ہے so یعنی ہم فیفا کی تشکیل دی بھی committee ہیں which means کہ میری ساری reporting فیفا کو ہے absolutely تو فیفا نے ہی mandate دیا اب وہ mandate پانچ رکنی ہے سب سے پہلا ہے day to day operations اگر فوٹبال نہیں ہے تو فوٹبال کے لیے elections کے ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے یہ فیفا کا point of view ہے بہت ہی clear ہے اگر ہم اس کو sporting perspective سے دیکھیں تو فوٹبال cycles میں چلتا ہے اس سال ہم under 23 qualifiers کھیلیں گے تو اگلے دو سال کے لیے ہم busy ہوں گے تو ہم matches میں پھر کھیل سکتے ہیں اگر ہم اس سال وہ under 23 qualifiers miss کرتے ہیں یا olympic کے qualifiers یا world cup کے qualifiers تو ہم چار سال کے cycle سے out ہو جاتے ہیں so فوٹبال must continue یہ فیفا کا ایک mandate ہے number one جو باقی چار جو mandates ہیں اس میں second ہے club registration اور یہ فیفا کے لیے بہت important ہے کہ registration جو ہے وہ ان کے systems پہ ہو جس کو globally fifa connect id کہتے ہیں اور جو سو سے زیادہ ممالک میں roll out ہو چکی ہے جو اب پاکستان میں pfc کے نام سے پاکستان football connect تیسرا mandate ہے electoral rules as approved by fifa and afc تو again کیونکہ normalization committee ایک fifa body ہے اور پھر چوتھا ہے district and provincial elections اور پانچپا mandate ہے elections of the federation تو یہ سلسلہ ہے اب یہ تو ہو گئی structure کی بات elections ہونے میں کیا problems ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کچھ تاخیر ہے so normalization committee کیوں establish ہوئی normalization committee اسی establish ہوئی کہ پاکستان کے football کے حالات شاپاپ نہیں تھے ٹھیک نہیں چلے اور اس stage تک پہنچ کے کہ فیفا آٹھ سال کے instructions کے باوجود مجبور ہوئی کہ intervention کی طرف جائے اچھا last ہماری election 2015 میں ہوئے اس سے پہلے 2011 میں ہوئے 2015 کی constitution میں تھا کہ آپ کی پاس bank account ہونے چاہیے 2011 کی constitution میں تھا کہ آپ کی پاس bank account ہونے چاہیے اکیس سو کلبوں نے ووٹ ڈالے بانک اکاؤنٹ اسی کے پاس تھے اکیس سو کلبوں نے ووٹ ڈالے بانک اکاؤنٹ اسی کے پاس تھے سو بھی نہیں تھے سو بھی نہیں تھے اور جو فیفا کی جو ہے ایک basic requirement ہے اور پی ایف ایف کی constitution کی ایک basic requirement ہے اور پی ایف ایف کی constitution کہتی ہے کہ ایک کلب ہونے کے لیے آپ کے پاس چار basic چیزیں ہونی چاہیے نمبر ون ہے bank account and statement of financial stability نمبر ٹو ہے آپ کے پاس پی ایف ایف آپ کے پاس اپنے کلب کی constitution ہونی چاہیے نمبر تھری ہے کہ آپ کے پاس 20 players اور officials ہونے چاہیے اور نمبر فور ہے کہ آپ کے پاس اپنی جو district sports officer یا تحصیل sports officer ہے اس کا letter ہونا چاہیے ان چار چیزوں کی basis پہ کلب آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں جب ہم نے پی ایف سی کے ترہو ساری registration کرائی تو پانچ ہزار سات سو ساٹھ کلبوں نے registration کے لیے اب apply کیا ہے پاکستان میں کتنے کلب ہیں صاحب پانچ ہزار سات سو ساتھ 5760 جنہوں نے آج apply کیا ہے registration اور آپ نے کتنے لوگوں کو دے دی ہاں جی یہ interesting ہے جو آپ کے criteria پر پورا اترتے ہیں جو criteria پر پورا اترتے ہیں جن کے پاس چاروں documents ہیں وہ ہیں 18 18 just 5760 میں تھے رائٹ اور یہ میں آپ کو report اور نمبر 0 مارچ 8 کی اور میں آپ کو اس کی ایک فیزیکل کوپی بھی پروائیڈ کروں گا اس رپورٹ کی سو ایز ا کمیٹی ہم نے اپنی پیرنٹ ارگنیزیشن کو سارا اپ ڈیٹ کیا کہ جی 18 کلب اس criteria کو میٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کہ دس ایز نہایدر فیر نور رپریزینٹیو دوزار پندرہ کے الیکشن کیا تھے دوزار گیارہ کے کیا تھے اس پہ فیفا نے ایک اپنا ویو لیا با آج کا جو پروسس ہے فیفا انہیز ا فائفا اسملوئی اور ماہو در رول گئیڈ کریں ہم رول کو فارگو نہیں کر سکتے تو فیفا نے کہا کہ آپ کلبز کی مدد کریں ان کو بینک اکاونٹ کھڑوانے میں مدد کریں ان کو کانسٹیوشن بنا کے دیں سارا کچھ پاکستان فٹبال فیڈریشن کی نوملائزیشن کمیٹی کے سربر حارون احمد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے ایک دیکھ کے بعد حارون ملک صاحب جو آپ نے بات کی ہے کہ چار بیسک ریکوائرمنٹ ہے پاکستان فٹبال میں ایک کلپ کے لیے تو یہ نمبر ون ہے بینک اکاؤنٹ تو بینک اکاؤنٹ کی ریکوائرمنٹ کیوں ضروری ہے کہ آپ پاکستان فٹبال فیڈریشن in 5670 فٹبال کلپ کو فنڈنگ کرے گا اگر کرے گا تو کتنی کرے گا اور بینک اکاؤنٹ کیوں لازم ہے دیکھیں جو بینک اکاؤنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے یہ پی ایف ایف کی کانسٹیوشن میں دوزار گیارہ سے ہے دوزار چودہ والا جو اور فیفا کی تو they allow member association کہ وہ اپنے rules خود set کریں لیکن دیکھیں میں اس سوال کو جواب دینے سے پہلے ایک دوسری طرح پٹ کروں گا آج کے دن میں so پاکستان فٹبال فیڈریشن اسٹابلش ہوا 1947 میں قائدی آزم محمد علی جنہ صاحب کے سگنیچر کے ساتھ کچھ عرصے بعد دیسمبر میں so پچھتر سال میں آج کے دن میں کتنے کلبز اپنے پلیئر کو ایک لیونگ ویج دیتے ہوں گے نن مطلب ہم ڈیپارٹمنٹس کی بات نہیں کر رہے بچوں کلبز ہیں so پچھتر سال میں کوئی کلب لیونگ ویج بھی نہیں دے سکتا پلیئر کو why is that so this is because ہم ہم نے وہ سٹیپس نہیں دیے جو کلبز کو کمرشلی وائبل کریں آرون ملک صاحب پانچ ہزار ساس سو ساٹھ فوٹبال کلب ہیں پاکستان فوٹبال میں اور بقول آپ کے چار بنیادی کرائیٹیریاں ہیں جن کو میٹ کرنا ہے آپ نے پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے ساتھ ایفیلیشن لینے کے لیے ان میں سے صرف اٹھارہ فوٹبال کلب ہیں پاکستان میں جو کہ آپ کے کرائیٹیریا کو میٹ کرتے ہیں اور پاکستان نوملائزیشن کمیٹی اس وقت تک رہے گی جب تک پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے جو فوٹبال کلب ہیں وہ مکمل طور پر ریجسٹر نہیں ہو جاتے اور کمپیوٹر آئیز ان کی جو ہے وہ ریجسٹریشن نہیں ہو جاتی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نوملائزیشن کمیٹی کہیں نہیں جاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ فیفا نے ایک تیہ کیا ہے کہ ایکس نمبر آف کلبز اگر ریجسٹر ہو جائیں تو الیکشنز کو ہم فیر اور ریپریزنٹیٹیو کہہ سکتے ہیں تو پانچ ہزار سات سو ساٹھ کلب نہ ریجسٹر کمپلیٹلی ہوں گے اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ وہ کمپلیٹلی ریجسٹر ہو سکیں گے آپ نے ٹارکٹ کیا کیا ہے دو ہزار ڈھائی ہزار تین ہزار ڈیڑھ ہزار جی فائنل کال جو ہے وہ فیفا ہی کرے گا لیکن اس میں پیچیدگی یہ ہے کہ ہماری پاکستان میں اگر ایک سو تیہتر ڈسٹرکس ہیں تو ایک سو انسٹھ میں سے کلبز نے ریجسٹریشن اپلائی کیا تو اس سے آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سپورٹ کتنی مقبول ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم منتلی نمبرز فیفا کو ریپورٹ کرتے ہیں اور جب فیفا کو ایک کانفیڈنس نیبل ہوگا کہ یہ ریپریزنٹیو ہے چاہے وہ ایٹھ ہنڈرڈ کے نمبر پہ ہو چاہے وہ سکسٹین ہنڈرڈ کے نمبر پہ ہو تو فیفا اس وقت ہمیں انسٹرکٹ کر دے گا کہ آپ نے اب باقی پروسس کمپلیٹ کر دیں تو اور انہوں میں سے ڈیڈ لائن آپ نے پلان کی بھی ہے یا فیفا کے ساتھ آپ کی اس کے اوپر کوئی گفتگو ہوئی ہے کہ ہم دسمبر ٹو تھاؤزن ٹو دسمبر ہم یہاں تک دیکھیں گے جو ہمارے کرائیٹریہ کو میٹ کرتے ہوئے ریجسٹریشن کرا لے گا فائن جو نہیں کرائے گا پھر وہ الیکشن کا پارٹ نہیں جو ڈیڈ لائن ہم نے سیٹ کی تھی وہ تھی فیبری ٹویٹی سکس ٹویٹی ٹویٹی ٹری کی تو اب جس کلب نے اس ڈیٹ تک اپنے سارے ڈاکیمنٹ کرنے کیلئے ڈال دیا تھا وہ فائنل کٹ آف ڈیٹ تھی ون وی پریزنٹ ٹو فیفا دونوں نے کہا دیکھو یہ جو پرابلمز ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ پی ای ایف کی ورکنگ کمپلیٹ نہیں تھی اگر الیکشن فیر اور ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے تو چیزیں نورملائز تو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے پاٹسان فوٹبال فیڈرشن کے نورملائز کمیٹی کے اکاؤنٹ میں بھیجتا ہے اور آپ لوگ کی پرسیپشن تو ہو سکتی ہے لیکن ہم اس کو تھوڑا سا ایک ریزنبل طریقے سے اگر دیکھ ہیں کہ ہم پی ای ای کی کانسٹیوشن کو فالو کیے بغیر جیسے تیسے الیکشن کر کے کسی کو ہانڈ اوور کر کے چلے جائیں تو فیفا کا کیا خطش ہے فیفا کہ رہیے یار ٹو یئرز لیٹر ہم پھر اسی پوزیشن میں آ چکے ہوں گے حانور مرل صاحب آپ کی نورمالائزیشن کمیٹی کے ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ ہواتین کے اور منز فوٹبول ٹیم کے بینول اکمیٹی ٹوارز اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ پر اپنے من پسند لوگوں کو بھیج رہے ہیں اور آپ دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں پاکستان کو یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم تو کام کر رہے ہیں ہماری ٹیم جا کے فوٹبول کھیل رہی ہے لیکن دوسری طرف جو ہے آپ لوگ ڈالرز کی شکل میں جو اپنی جن میں ہوتا رہے ہیں جہاں تک تو فورین ٹورز کا تعلق ہے اس میں کوئی نورمالائزیشن کمیٹی کا ممبر کبھی بھی کسی ٹیم کے ساتھ ٹرائیول نہیں کیا ہے یہ بات بلکل کلیر ہے اور یہ ڈی ون سے ایسے ہی ہے جہاں تک تو ٹیم سیلیکشن کا تعلق ہے ٹیم سیلیکٹ ہوئی ایک پورے پروسس کے پر پاکستان میں ٹرائیلز ہوئے جو جتنے سی لائسنس کوچز تھے اس میں سے ہم نے نہیں بلکہ اور لوگوں نے سیلیکٹ ٹیمیں بنی اور پھر وہ سارے گئے تو مطلب یہ یہ پورا شفاف پروسس ہے مطلب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ اس بات کا کیا جواب ہو سکتے کیونکہ یہ جس طرح بیان کی جاری ہے یہ ممکن نہیں نہیں خواتین ٹورنمنٹ کے لیے اپنی ٹیم کو فائنل آز کیا چار گول کی پر آپ نے اس میں رکھ دیں اور اس میں چوبیس پلئیر تھے اور بیس آفیشل تھے ہاں جی جو چوبیس پلئیر میں آئے کیونکہ وہ چوبیس پلئیر مہ تھا اور ان جو چوبیس پلئیر آئے تھے اس میں سے شورٹ لسٹ ہو کے ٹیم چھ بیس پلئیر ٹرابل کیا اور اس ٹیم کے ساتھ آٹ افیشل ٹرابل کرتے ہیں وہ آٹ افیشل کون ہوتے ہیں ان کا ایک کوچ ہوتا ہے اسسسٹن کوچ ہوتا ہے گول کی بات ہوتا ہے دوسرا آپ دیکھیں ہم اس چیز کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ جب ایک فورن کنٹری آپ کو انوائٹ کرتی ہے وہ آپ کو نمبر بتا کے انوائٹ کرتی ہے اگر سعودی عربیہ نے انوائٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ ٹوینٹی سکس پلیئرز این ایٹ افیشل آر 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 ایٹ افیشل بیٹوین تھری کوچز فیزیو میڈیکل آفیسر ٹیم مینجر کٹ بوئی وہ سارے آٹ ٹھسی میں پورے ہو جاتے ہیں سو یہ بلکل ہی مذہر بات ہے ہاں جی میرے تو ہارم میں بتائیے گا کیا پاکستان میں فوٹبولر ختم ہو گئے آپ جو پاکستان کی ٹیم موریشز گئی ہے پاکستان کی ٹیم ساب فوٹبول چیمپرشپ کے لیے انڈیا جا رہی ہے سوشل میڈیا پر ایک نہ ختم ہونے بحث شروع ہوئی ہے کہ پاکستان کے فوٹبولر پاکستان میں فوٹبول ختم کی جا رہی ہے پاکستان فوٹبول کو ٹھیکے پر دیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان فوٹبول ٹیم میں غیر ملکی کھلاری وں کو خارون ملک صاحب لے کر آرہے ہیں کیونکہ آپ بھی کینیڈیا نیشنل ہیں اور فکر پہلے میں یہ جانے جب اس آپ کو کیا فائدہ ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں سو لیٹس سی کہ میں آپ سے پوچھوں کہ فلپین کی ویمن س ٹیم ورل کپ میں کھیل رہی ہے دا ایز فلپین نیشنل کیا آپ کو یہ جان کے خوشی ہو اگر آپ فلپین نیشنل ہو آپ بہت خوش ہوں گے آپ کو بہت پرائیڈ ہوگی اگر میں آپ سے کہوں کہ فلپین کی نیشنل ٹیم میں زیادہ تر پلیئرز ڈائی سپورا ہیں تو کیا آپ کو فرق پڑے گا شاید آپ کو نہیں پڑے گا آپ کہیں گے فلپین کا نام جو ہے وہ اچھ یہ پہلی بات ہوگی نمبر ٹو ڈائی سپورا کے رولز جو ہیں یہ گلوبل رولز ہیں نہ آپ نے بنائی نہ میں بنائی اپنے فائدے کے لیے اور یہ فوٹ پول میں نہیں ہے یہ ہر سپورٹ میں یہ رول اپلائی کرتا رہا سو دوسر نمبر 2 آو کمز اپرٹن پار is the پاکستان ٹیم winning the most important thing or not then we need to play the best possible team that we have مجھے کیا فائدہ داد اس کا کوئی چواب نہیں بہت شکریہ آپ کا normalization committee ke chairman Harun Ahmad Malik صاحب ہمیں وقت دینے کے لئے تو جناب گفتگو آپ نے سنی پاکستان football federation کی normalization committee کے سربراہ Harun Malik صاحب کی اور ان کی گفتگو کے بعد اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان football کتنے محفوظ آتوں میں ہے اور ایک شفاف اور ایک بہتری انتخاب کا جو process ہے پاکستان football federation میں وہ کیوں جمود کا شکار ہے کیا اس میں ہرڈلز ہیں کیا اس میں پرابلم ہیں ان تمام سوالوں کے جواب حارون ملک کی زبانی آج آپ نے شو میں سنے یہی آج کا ہمارا پروگرام تھا اس امید اس طبق کو اس دعا کے ساتھ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے ہیں اپنے آج کے مہمان حارون احمد ملک صاحب کے ساتھ سکور کی پوری تین کے ہمارا سید یا ایو تین آپ سے اجازت چاہے گا اللہ حافظ موسیقی